امام حسین نے دین کو بچانے کی خاطر امام حسین نے امام حسین کو نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا آج جو پیارا دین ہمیں ملا ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے دوستو کافی لوگ مجھ سے فون پہ یہ پوچھ رہے تھے یہ سوال کر رہے تھے کہ محرم میں گوشت اور مچھلی کھانا خوشیاں منانا کیسا ہے کیا محرم میں گوشت مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں گوشت اور مچھلی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں امام حسین کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا تھا اس لیے ہمیں بھی محرم میں غم منانا چاہیے اور گوشت مچھلی نہیں کھانا چاہیے خوشیاں نہیں منانی چاہیے تو کیا ہے حقیقت محرم میں گوشت مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں پوری تفصیل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے انشاءاللہ یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں قرآن صاف لفظوں میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ تعالی نے مردہ کہنے پر بھی پابندی لگا دی ہے تو آپ غور کریں امام حسین دین کو بچانے کی خاطر شہید ہوئے ہیں تو قرآن کی نظر میں امام حسین زندہ ہیں اور ان کا خاندان بھی زندہ ہے اور کربلا میں شہید ہونے والے تمام جانساران زندہ ہیں اور جب کربلا میں شہید ہونے والے سب زندہ ہیں تو ہم غم کس چیز کا منائیں لہذا قرآن نے یہ بات صاف کر دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ محرم میں گوشت مچھلی اور اچھا کھانا ہر مسلمان خوشی سے کھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو محرم میں گوشت مچھلی خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں اور امام حسین کے نام سے فاتحہ خانی کروائیں قرآن خانی کروائیں ملاد خانی کروائیں یہ بہتر طیقہ ہے دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے کومنٹ شکسن میں بتائیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا کوئی رواج ہے یا نہیں اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتداروں میں شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز بروقت پانے کے لئے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ